بیگمات کے حوالے سے ایک نظم کہانی گھر گھر کی کہانی گھر گھر کی کیا ہے کہ جو ہر بات پہ اتنے میڑے ہمارے جو ہر بات پہ اتنے میڑے ہمارے ہر گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے کہے ساری باتیں بھی موں سے نہ بولے یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے کرے چیک موبائل یہ میسیج پھرو لے ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچیں یہ بوتھی سجالے یہ کنڈی نہ کھولے یہ ہر روز شٹوں کی جیبیں ٹٹولے آپ کے ساتھ بھی کرے چیک موبائل کار کار کی کانی کرے چیک موبائل یہ میسیج پھرو لے ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچیں یہ بوتھی سجالے یہ کنڈی نہ کھولے حساب اگلے پچھلے اسی دن اتارے ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے اور اگلہ شیر دیکھئے کہ کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس ہر ایک بات میں اس کی بکھری ہی سائنس یہ نندوں سے لفڑے جٹھانی سے پھڑے کسی کو نہ بخشے کسی کو نہ چھڑے یہ تانوں کو سمجھیں کہ ہیں گھر کی کھیتی یہ تانوں کو سمجھیں کہ ہیں گھر کی کھیتی زبان کو نہیں زنگ لگنے یہ دیتی اکیلی ہی سب کو یہ وہ مار مارے ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے اور صویرے صویرے یہ رولہ وہ پائے صویرے صویرے یہ رولہ وہ پائے کہ مردہ کفن پھاڑ کر بیٹھ جائے without any reason یہ ارلی جگھائے without any reason یہ ارلی جگھائے چاند اچھے ہے بھئی بھا بھا without any reason یہ ارلی جگھائے اے کیوں ستے ہیں without any reason یہ ارلی جگھائے یہ سنڈے کو واشنگ مشینے لگائے یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے یہ ستے پہے ہے ٹھو بیٹ شیٹ کھچے کیا بات ہے وہ مشین لائی اندھی نا یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے یہ ستے پہے ہے ٹھو بیٹ شیٹ کھچے یہ منظر بھی سب پر ہی بیٹا ہے اکثر نکلنے لگے گھر سے جس وقت شوہر اسے یاد آئیں تب ہی کان سارے یہ لازم ہے پیچھے سے آواز مارے ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے اور اختتام میں آخر میں شادی شدہ کی بات ہوئی تو قواروں کے لیے بھی نظم پیش کرتا ہوں سو قواروں کے لیے نظم لیکن اس سے پہلے بیگم کے لیے ایک اور خراج عقیدت ایک شیر کی صورت میں کہ بیگم مجھے چمڈی ڈین تے ٹینشن کھا دی بیگم مجھے چمڈی ڈین تے ٹینشن کھا دی اور پہن دے گالنا لگی پہن